اردو ناوی الاباقہ قصف نمبر سو نتاشا جھروکے میں گمسم کھڑی تھی اس کے گلابی آریز زر تھے اور شفاق جھیل جیسی آنکھوں میں اندوہ کے گردا پڑھ رہے تھے وہ بے خیالی میں اپنا نچلا ہونڈ دانتوں سے کچل رہی تھی اور یہ اس بات کی نشانی تھی کہ وہ حد سے زیادہ رنجیتا ہے پچھلے چند روز میں حالات اس قدر تیزی سے بدلے تھے کہ وہ دنبخود رہ گئی تھی ان دنوں کی ایک ایک گھڑی تلا دمخیز حوادث کی امین تھی اباکہ کو اس نے آخری بار برفانی غار میں دیکھا تھا جب وہ اسد اور یورک کے ساتھ شکار کی تلاش میں نکلا تھا پھر اسد اور یورک واپس آ گئے تھے اور کچھ ہی دیر بعد منگول سپاہیوں نے غار پر حلہ بول دیا تھا غار کے دھانے پر زبردست لڑائی ہو رہی تھی جب دور سے اباکہ کی آواز سنائی تھی اور نسب سے زائد حملہ آور اباکہ کی طرف متوجہ ہو کر دہانے سے ہٹ گئے تھے اس وقت اسد اور یورک نے ایک توفانی حملہ کیا تھا اور بجے کچھے منگولوں کے چھکے چھوڑا دیئے تھے نتاشا نے پہلی بار کسی کو اتنی بے جگری اور تندہی سے لڑتے دیکھا تھا دیکھتے ہی دیکھتے سات آٹھ منگول یورک اور اسد کی تلواروں کا نشانہ بنے اور باقی حواس باختہ ہو کر بھاگ نکلے اس لڑائی میں نتاشا نے بھی حق المقدور حصہ لیا تھا اور اس کی تلوار نے ایک منگول کو جہنم باصل کیا تھا جبکہ ایک منگول علی کے تیر سے حلات ہلاک ہوا تھا اس مارکہ آرائی کے بعد انہوں نے اباکہ کو تلاش کرنے کی بہت کوشش کی مگر ناکامی ہوئی اس مقام پر زیادہ دیر ٹھہرنا بھی خطرناک تھا لہٰذا انہوں نے رانیل کی لاش پروف کی اور غار کو چھوڑ دیا دوسرے روز انہیں دلادی میر کے مہاجروں کا ایک چھوٹا سا کافلہ مل گیا اور ان میں شامل ہو کر وہ سٹ کی طرف روانہ ہو گئے دو روز کے دشوار گزار سفر کے بعد وہ سٹ پہنچے تو یہ جان کر انہیں ازد اتمنان ہوا کہ رئیس آزم کی نیاز یوری سٹ ہی میں وجود ہیں شہزادی نتاشا باپ سے ملی اور گلے مل کر خود روئی دلادی میر کی داستان خون چکا زبان زدام تھی حضرت مریم کے کلیسہ میں تاتاریوں کے ہاتھوں شاہی خاندان کی دربناک موت نے ہر شخص کو ماتن کنا کر رکھا تھا جس روز نتاشا، علی، اصد اور یورک سٹ پہنچے اسی روز شام کو ڈیویڈ بھی وہاں پہنچ گیا اس خبیص کی آمد نے یکا یک حالات کو ایک نیارف دے دیا رئیس آزم اس پر اندہ اعتماد رکھتے تھے وہ رئیس آزم سے ملا اور شہزادی نتاشا کے خلاف ان کے کان بھرے اس نے کہا کہ شہزادی نتاشا آپ کی عزت سے کھیل رہی ہیں رئیس آزم کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ شہزادی نتاشا کا نام ایک نوجوان اباقہ کے ساتھ دیا جا رہا ہے منگولوں کے حملے سے صرف ایک روز قبل آدھی رات کو شہزادی اس نوجوان کے ساتھ محل سے باہر گئی اور آخری پہر واپس آئی محل سے اس کی غیر موجودگی کی خبر پھیل گئی اور لوگ ترہ ترہ کی باتیں بدانے لگے اس دوران شہزادہ اول و دوم بھی محل میں پہنچ گئے وہ شہزادی کے طرز عمل سے سخت نالا تھے شہزادی کی واپسی پر انہوں نے اسے سرزنش بھی کی ڈیوک کی باتیں سن کر رئیس آزم بہت حیران ہوئے انہوں نے نتاشا کو بیٹوں کی طرح پالا تھا اور اس پر بے پناہ بھروسہ بھی رکھتے تھے رئیس آزم اور شہزادوں کی غیر موجودگی میں تمام امور مملکت وہی انجام دیتی تھی اور اس میں بے پناہ صلاحیتی بھی تھی رئیس آزم کیلئے یہی یقین کرنا دشوار تھا کہ ان کی ذہین و لائک بیٹی ایک عام سے بے اہدہ بیمایہ نوجوان کی محبت میں گرفتار ہو گئی ہے مگر جب شہر میں پھیلنے والی افواہوں کا غبار ان کے مساہبین و امائدین کے چہروں پر بھی نظر آیا تو ارک ندامت سے ان کی پیشانی چمکنے لگی وہ نتاشا سے اور نتاشا ان سے نزدے چرانے لگی اور اب دو روز سے یہ کیفیت تھی کہ رئیس آزم نے نتاشا سے کوئی بات نہ کی تھی نہ کچھ کھایا تھا اور نہ رات کو سوئے تھے دوسری طرف نتاشا بھی ماہیے بے آپ کی طرح تڑپ رہی تھی پیارے باپ کی عزت اس کیلئے متائے کن تھی اور یہ متا اس کے ہاتھوں برباد ہو رہی تھی وہ بے گناہ تھی اس کا دامن شبنم کی طرح پاک اور کنوں کی طرح غیرہ لوت تھا مگر کیچڑ اچھالنے والے بے رہم زبانیں مسلسل حرکت میں تھی اور بات کانوں کانوں سفر کرتی کہیں سے کہیں پہنچ رہی تھی نتاشا جھروکے میں کھڑی اب انہی خیالوں میں محب تھی جب اچانک اس کے عقب میں آہر ٹھوڑی اس نے مڑ کر دیکھا ذاتی خادمہ ہاتھ باندے کھڑی تھی اسے دیکھتے ہی نتاشا کو کلسوم یاد آگئی وہ اس کی خادمہ ہی نہیں سہیلی بھی تھی وہ بھی شاہی خاندان کے دوسرے فراد کے طرح کلیسہ میں رہ گئی تھی نتاشا جانتی تھی اب وہ اسے کبھی نہ دیکھ سکے گی وہ کسی منگول سپاہی کی داشتہ بن چکی ہوگی یا اس کی بچی کچی لاش دلا دی میر کے کسی کوچے میں پڑی سڑے ہی ہوگی اس نے ایک دکھ بھری سانس بھر کر خادمہ سے کہا کیا بات ہے خادمہ نے راشہ زدہ آواز میں کہا شہزادی حضور آپ کو رئیس آزم نے یاد فرمایا ہے شہزادی کے جسم میں سردی کی لہر دوڑ گئی اچانک اسے لگا کے اس کے پاؤں پتھر کے ہو گئے ہیں اور وہ کوشش کے باوجود اپنی جگہ سے حرکت نہ کر سکے گی اس نے بمشکل خادمہ سے کہا ٹھیک ہے تم جاؤ ہم کچھ دیر بعد آتے ہیں خادمہ کے جاتے ہی وہ اپنے خوابگاہ میں داخل ہوئی اور بے قراری سے پہننے لگی اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ باپ کا سامنا کس طرح کرے بڑے بڑے فیصلے نہایت اعتماد سے کر جانے والی نتاشا مکتب میں پڑھنے والی کسی بچی کے طرح متزبزیب اور حراسہ تھی سخت بیچینی کے عالم میں وہ شاہی قیامدہ سے باہر نکلی اور ایک گھوڑے پر سوار ہو کر بغیر کسی محافظ کے مضافاتی علاقے کی طرف چل دی وہ کسی کھلی جگہ اتمنان سے بیٹھ کر اپنے اقدام کے بارے میں سوچنا چاہتی تھی وہ ایک باہمت لڑکی تھی کم حوصلہ ہوتی تو شاید اسی وقت چھروکے سے چھلانگ لگا کر اپنی حیات کا خاتمہ کر دیتی جب باپ کا بھلاوہ آیا تھا مگر وہ جانتی تھی اس کی خودکشی مسئلے کا حل نہیں وہ اپنی جان دے کر باپ کی ناموس کو اور بھی داگدار کر دے گی وہ یوں ہی بے مقصد مونچے نیچے ٹیلوں میں گھوڑا بگھاتی رہی اچانک اس نے اس کی نظر مشرق کی طرف اٹھی اور وہ ٹھٹک گئی ایک گھر سوار تیزی سے پڑھتا چلا آ رہا تھا تنوں توش سے وہ کوئی مرد دکھائی دیتا تھا لیکن اس کے لمبے لمبے بال ہوا میں لہرا رہے تھے نتاشا کے دل نے پکار کر کہا یہ اباقہ ہے گھر سوار بتدریج اس کے نزدیک آ رہا تھا نتاشا کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئی پھر اس نے پہچان لیا وہ اباقہ ہی تھا اباقہ نے بھی غور سے اس کو دیکھا اور اس کا ہی نیناتہ اور ہاپتہ ہوا گھوڑا این اس کے سامنے پہنچ کر رک گیا دونوں تاجب سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے نتاشا کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو امڈ آئے اور وہ اپنا روح بھیر کر انہیں چھپانے کی کوشش کرنے لگی اباقہ جست لگا کر گھوڑے سے اترا پھر اس کی مرزانہ اور باروں مواز نتاشا کے کانوں سے ٹھکرائی شہزادی آپ یہاں اور اس قدر پریشان شہزادی نے بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھا وہ اس کے گھوڑے کی باگ تھامے کھڑا تھا وہ باعث کی گھوڑی سے اتری اور اباقہ کے ساتھ ایک پتھر پر آبیٹھی دونوں ایک دوسرے کو اپنے اپنے حالات سے آگاہ کرنے لگے اباقہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ ڈیوک زندہ سلامت یہاں پہنچ بھی گیا ہے اور اس نے اپنی عداوت کا ثبوت فراہم کرتے ہوئے شہزادی کو ایک بدترین بہتان کا نشانہ بنایا ہے تو وہ کھول اٹھا ایک ایک ہی اس کے اندر کا وحشی انگڑائی لے کر بیدار ہو گیا وہ پھکارا شہزادی نتاشا میں اس شیطان کی ڈانگیں چیر کر کتوں کے آگے پھینک دوں گا آئیے میرے ساتھ یہ سب کچھ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوگا شہزادی نے مو پھیر کر کہا نہیں اباقہ ہم میں اتنی احمد نہیں ہے کہ کسی کا سامنا کر سکے ہمیں ابا حضور نے طلب کیا تھا ہم ان کے روبرو نہیں ہو سکتے تو کسی کی نگاہوں کی تاب کہاں لائیں گے اباقہ نے مضبوط و توانہ لہجے میں کہا آپ کو تاب لانا ہوگی شہزادی صاحبہ آپ بے گناہ ہیں آپ کو مو چھپا کر اور نگاہیں چھرا کر لوگوں کو زبانے دراز کرنے کا کوئی حق نہیں آئیے میرے ساتھ میں جواب دوں گا ہر سوال کا میں بتاؤں گا رئیس آزم کو کہ ان کی بیٹی کیا ہے وہ اسے کیا سمجھ رہے ہیں نہایت بے خوفی اور جرد سے اباقہ نے نتاشا کا بازو کندھے کے نیجے سے تھام لیا اس کی آہنی ہاتھوں کی گریبت نے شہزادی کے رگوں پے میں ایک نئی روح پھونک دی اسے اپنے اندر بے پناہ اعتماد کا احساس ہونے لگا یکا یک اسے لگا کے وہ ایک رئیس آزم کی بیٹی شہزادی نتاشا نے ہی ایک عام سی دہکان لڑکی ہے اور اباقہ ایک پرچلال و باسوت حکمران ہے اور وہ اس کے سائے میں کھڑی ہے اس کا دل اس کی پناہ میں رہنا چاہتا ہے اس نے خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دیا اور اباقہ کی ہدایات پر عمل کرنے لگی اباقہ اسے خود سے لے کر بے خوفی سے شہر کی طرف بڑھا دونوں ساتھ ساتھ گھوڑے دوڑاتے فصیل کے اندر پہنچے اور پھر سیدھے شاہی مستقر کی طرف چل دئیے رئیس آزم قلعے کے اندر ہی ایک رہائشی عمارت میں مقیم تھے قلعے میں داخل ہو کر وہ اس عمارت کی طرف پڑھنے لگے راستے میں کچھ لوگوں نے انہیں دیکھا اور اباقہ کو پہچان کے چمگویاں کی گرد و پیش سے لا تعلق وہ گھوڑے ہانکتے ہوئے شاہی قیامگاہ میں پہنچ گئے تھوڑی ہی دیر بعد رئیس آزم کے روگروہ حاضر ہونے کے لیے ایک دروازے سے اندر داخل ہو رہے تھے یہ ایک وسیع عریض کمرہ تھا فرش پر بیش قیمت کالین پیچھے تھے دیواروں پر غالیچے آویزہ تھے اور ہتھیار لٹک رہے تھے بلندو بالا اور مضبوط جسم کا مالک رئیس آزم کنیاز یوری ایک کسی پر بیٹھا تھا اس کے جسم پر سونے کے بٹنوں والا سرخ کونٹ تھا سنہری بال اس کے سرخ و سفید چہرے پر کسی تاج کی معنی نظر آ رہے تھے اس کی بڑی بڑی اور گہری آنکھیں اباکہ اور نتاشا پر مرکوز تھی اباکہ اور نتاشا نے تعظیم پیش کی رئیس آزم کی باروگ اور پرحبت آواز کمرے میں گوجی نتاشا تمہارے ساتھ یہ شخص کون ہے نتاشا کی بجائے اباکہ نے جواب دیا رئیس آزم میرا نام اباکہ ہے میں آپ کا ادنا خادم ہوں رئیس آزم کی آنکھوں میں بجلی سی چمکی لیکن پھر وہ خود پر قابو پا کر بولا تم نتاشا کے ساتھ کیوں آئے ہو اباکہ نے کہا اس لیے حضور میرے دل میں آپ کا احترام تو ہے مگر خوف نہیں اور آلی جا خوف اس لیے نہیں کہ میں بے گناہ ہوں بلکل اسی طرح جیسے آپ کی بیٹی بے گناہ اور معصوم ہے شہزادی نتاشا کو جرت ہوئی اس نے آگے بڑھ کر باپ کے ہاتھوں کو بوسے دیئے اور روتے ہوئے بولی پیدر محترم ہمیں آپ کی عزت دنیا کی ہر شئے سے زیادہ عزیز ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں تو خدا کے لیے اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیجئے اسی جگہ اور اسی وقت شہزادی گھٹنوں کے بل باپ کے سامنے چھک گئی اور اپنا سر نگو کر دیا اس نے چہرہ اپنے مرمری ہاتھوں سے ڈھاپ رکھا تھا اور اس کی دل پذیر سسکیاں کسی مقدس گھنٹی کی طرح کمرے میں گونڈ رہی تھی رئیس آزم کتنی ہی دیر بھیگی آنکھوں سے بیٹی کو دیکھتے رہے پھر انہوں نے اسے شانوں سے تھام کر اٹھایا اور کھینچ کر سینے سے لگا لیا شہزادی بلد آواز میں رونے لگی رئیس آزم کا ہاتھ اس کے رشمی بالوں کو سہلانے لگا پھر رئیس آزم کی ملائم اور گلوگیر آواز سنائی دی بیٹی ہم جانتے ہیں تو پہاڑوں کی طرح سرفراز بادے سبا کی طرح صاف اور سمندروں کی طرح آلہ ظرف ہے ہم جانتے ہیں کہ شبنم کی پاکیز کی پھولوں کی معصوبیت اور فرشتوں کی نیخ ہوئی پر شک کیا جا سکتا ہے مگر تجھ پر نہیں تیری بے گناہی کا ہمیں یقین ہے جانے پیدر لیکن ہم ان کالی زبانوں کا کیا کریں جو زہریلے سانپوں کی طرح بل کھا کھا کر ہماری ناموس کو چاٹنا چاہتی ہیں ان آنکھوں کا کیا کریں جن کی بے مہر چمک ہماری شرافت اور نیک نامی کے اجالے کو کہنا رہی ہے ہم جانتے ہیں ہم نے جو کچھ سنا وہ جھوٹ اور جو محسوس کیا وہ بے حقیقت ہے مگر لوگوں کے افکار پر ہماری حکومت نہیں اور اس شیطان پر ہمارا بس نہیں جو دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے اور زبانوں کو آتش پار کر دیتا ہے اباکہ نے دیکھا کہ رئیس آزم جس کی چہار بانگ دہل دھوم تھی اور جس کی جاہو حشمت اور عظمت کا اعتراف روس کے طولوں عرض میں کیا جاتا تھا ایک مجبور بے پس شخص کی مانت آزودہ تھا وہ کچھ دیر گہری اور فہیم نگاہوں سے اباکہ اور نتاشا کی طرف دیکھتا رہا اچانک اس کے چہرے پر عجیب طرح کی روشنی نظر آئی جیسے وہ کسی نہایت اہم فیصلے پر پہنچ گیا ہو مضبوط قدموں سے چلتا وہ اباکہ کے سامنے پہنچا اور بولا اباکہ ہم تیرے بارے میں بہت کچھ جان چکے ہیں ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ لوگوں کی زبانیں بند کرنے کے لیے اور جو کچھ ہو چکا ہے اس سے عہدہ براہ ہونے کے لیے ہم تمہیں اپنا داماد بنا لیں اس فطرے کی گونج اباکہ کو مجسم حیرت کر گئی وہ ساکیت و جامت کھڑا رئیس آزم کی طرف دیکھتا رہا رئیس آزم نے نتاشا کو کمرے سے باہر جانے کی ہدایت کی وہ دروازے سے نکل گئی تو رئیس آزم نے اباکہ کو اپنے برابر نشیست دی اور ایک لاچار شخص کی آجی سے بولے بیٹے ہماری عزت تمہارے ہاتھوں میں ہے حالات کے پھیل نے تجھے اس مقام پر لاکھڑا کیا ہے کہ وستی روس کا سب سے با اختیار حکمران تیرا سوالی بن گیا ہے ہم تیری ضرورت کی حقیقت کو دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تُو ہماری فرزندی میں آ جائے اباکہ سے کوئی جواب نہ بن پڑا اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ ایسے موقعوں پر کیا کہا جاتا ہے رئیس اعظم نے اس کی پریشانی بھامتے ہوئے کہا بیٹے ہماری بیٹی کے بارے میں کیافہ گوئی اور افوا سازی اتنی شدت اختیار کر گئی ہے کہ اگر ہم نے جلدی اس کے بارے میں کوئی وضاحت نہ کی تو صورتحال ابتر ہو جائے گی پرسوں صوبہ امائدین اور مساہبین کے ساتھ ہماری ایک ملاقات ہے جس میں ہمیں پہرحال اس معاملے کی وضاحت کرنی ہے اور انہیں اعتماد میں لینا ہے شاید خداون نے ہماری دعائیں سن لی ہے جو اس ملاقات سے قبل تم یہاں پہنچ گئے ہو اب ہم اس صورت سرکرو ہو سکتے ہیں کہ کل سب کے سامنے تمہارے اور شہزادی کے رشتے کا اعلان کریں اور انہیں باور کرائیں کہ تمہارا میل ملاب اس رشتے کے پس منظر میں ہے اور یہ رشتہ کچھ عرصہ پہلے ہم نے خود تیہ کیا تھا یکا یک اباکہ اپنے نشید سے کھڑا ہو گیا رئیس آزم قستاخی معاف میں آپ کی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتا میں کسی کو کول دے چکا ہوں ایک بے سہارا لڑکی ملک عراق میں میری راہ دیکھ رہی ہے اباکہ نہیں جانتا تھا اس موقع پر اس نے کیسی غلط بات کہہ دی ہے ایک کا ایک ہی رئیس آزم کا رنگ بدل گیا ان کی آنکھیں شولہ بار ہو گئی وہ کہرناک لہجے میں بولے اگر تُو نے کسی لڑکی کو کول دیا تھا تو ہماری بیٹی کو کیوں دھوکا دیا کیوں تُو نے اس سے راہ و رسم پیدا کر کے اسے بدنام کیا اس کا ایک ہی مطلب ہے تو بد کردار بد نیت اور بد خواہ ہے ہم تجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے تیری گستاخ زبان کو گھتی سے کھینچ کر تیرے مغرور سر کے دو ٹکڑے کر دیں گے پھر رئیس آزم کی نیاز پوری نے شاہانہ جلال سے تلوار کھینچی اور اباکہ کی طرف بڑھے یہی وہ وقت تھا جب بغلی دروازے پر پڑھا دبیز بیشمی پردہ متحرک ہوا اور ایک شخص نمودار ہو کر رئیس آزم کی طرف لکھا وہ رئیس آزم کا ہم عمر تھا اس کے بالوں میں سفیدی تھی اور لمبی دھاڑی اس کے سینے پر لہرہ رہی تھی وہ اباکہ اور رئیس آزم کے درمیان کھڑا ہو گیا اور احترام سے بولا رئیس آزم خدارہ تحمل سے کام لیجئے اس وقت جوش کی نہیں ہوش کی ضرورت ہے رئیس آزم آپے سے باہر ہو رہا تھا شاید اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ بے وقت شخص اس کی نظر اس کی اتنی بڑی پیشکش کو یو ٹھکرا دے گا اس نے دھاڑی والے شخص کو دھکا دے کر اپنے راستے سے ہٹایا اور تلوار اٹھا کر آگے بڑھا مگر دھاڑی والا پھر اباکہ کے سامنے آیا اور بازو پھیلا کر بولا رئیس آزم یسو کی قسم میں آپ کو ایسا نہ کر دیں دوں گا خواہ میری جان چلی جائے اس نوجوان کو مارنے سے ہمارے مسائب دو گناہ ہو جائیں گے خدا کے لیے حسلے سے کام لیجئے بلاخر بولا شخص رئیس آزم کو اباکہ کے قتل سے باز رکھنے میں کامیاب ہو گیا اس نے اباکہ کو ساتھ لیو شاہی قیام گا کے ایک دوسرے آراستہ و پیراستہ کمرے میں آیا اس نے اندر سے دروازہ بند کیا اور ملائم لہجے میں اباکہ کو ایک کرسی پر بیٹھنے کی ہدایت کی اباکہ اکھڑ پند سے ایک کرسی پر بیٹھ گیا بڑے شخص نے کہا بیٹے کیا پیوگے کچھ نہیں اباکہ نے مختصر جواب دیا بڑے نے تعلی بجائی اور ایک بغلی دروازے سے حسین خادمہ چاندی کے تشت نے کہوے کے بردن سجائے اندر داخل ہوئی گوڑے کے اسرار پر اباکہ نے ایک پیالے اٹھائی خادمہ رخصت ہو گئی تو گوڑا بولا بیٹے میرا نام فیرا ہے فیرا یونت میں رئیس آزم کے بچپن کا ہم جولی ہو اور اس وقت تم اور ہم کتنی بڑی مصیبت میں پھنس چکے ہیں جیسا کہ تمہیں معلوم ہے منگول ہمارے شہروں کو پیوندے زمین کرتے آگے بڑھتے چلے آ رہے ہیں اس وقت ہمیں جس قوت اور یکجہتی کی ضرورت ہے وہ اسی صورت حاصل ہو سکتی ہے اگر تمام گروہ اور قبیلے رئیس آزم کو رہبر اور رہنما جان کر اس کے جھنڈے تلے جمع ہو جائیں لیکن مجولہ حالات میں رئیس آزم کی کردار کشی کی جو صورت نکل رہی ہے وہ بہت مایوس کن اور خطرناک ہے تمہیں ایک سمجھدار نوجوان دکھائی دیتے ہو اور خدا کو ماننے والے بھی ہو میں تم سے الکجہ کرتا ہوں کہ رئیس آزم کو اگر اپنے بیسیوں محافظ بھی قتل کرانے پڑے تو تمہیں اس قیامدہ سے زندہ پاہر نہیں جانے دے گا میں رئیس آزم کی رگ رگ سے واقف ہوں وہ بہت عالی ظرف انسان ہے لیکن غزب کے عالم میں اسے خود پر اختیار نہیں رہتا اور تُو نے اپنے انکار سے اسے انتہائی غزبناک کر دیا ہے میں نہایت ہمدردی اور درد مندی سے تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تمہارا انکار تمہارے ساتھیوں کے لئے بھی مسئبت بن سکتا ہے جو اس وقت رئیس آزم کی تحویل میں ہے اب آقا نے چونکر پوچھا کون سے ساتھی فیرہ یونٹ نے جواب دیا وہی جو شہزادی صاحبہ کے ہمراہ یہاں پہنچے ہیں اب آقا سمجھ گیا کہ بھوڑا اسر بھی یورک اور علی کی بات کر رہا ہے بھوڑا کافی دیر مختلف انداز میں اب آقا کو سمجھانے کی کوشش کرتا رہا لیکن اس پر ایک ناقابل فہم اور نامہربان خاموشی تاری ہو چکی تھی رات کے پچھلے پہر بھوڑا مایوس و نامراد واپس چلا گیا اب آقا اس کمرے میں بظاہر آزاد تھا لیکن وہ جانتا تھا اسے سخت نگرانی میں رکھا گیا ہے بھوڑے کی نقصتی کے بعد خادمہیں تلائی اور نکری برطنوں میں اس کے لئے امدہ کھانا لے کر آئی وہ جب کھانے سے فارغ ہو کر کمرے میں ٹہل رہا تھا دروازہ کھلا اور اسے اسد کا چہرہ نظر آیا اس نے بھاگ کر ایک دوسرے کو گلے لگا لیا اسد نے کہا تمہیں زندہ سلامت پا کر مجھے ناقابل بیان خوشی ہو رہی ہے دونوں ایک دوسرے کو اپنے اپنے حالات سے آگاہ کرنے لگے اسد نے اباکہ کو یورک اور علی کی خیریت سے آگاہ کیا اور بتایا کہ غار میں ہونے والی دھڑپ میں رانیل ہلاک ہو گیا اس کی بہن اب ان کے ساتھ ہے جلد ہی ان کی باتوں کا رخ موجودہ مسئلے کی درف مر گیا اسد نے نہائی سنجیدگی سے کہا اباکہ حالات نے ہمیں ایک نہائیت اہم موڑ پر لاکھڑا کیا ہے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ رئیس آزم کنیاز یوری کو اس طرح تمہیں شہزادی نتاشا کے رشتے کی پیشکش کرنی پڑے گی کوئی اور شخص ہوتا تو اسے اپنے لیے نادر اعزاز سمجھتا مگر میں جانتا ہوں تمہیں اس حیران کن پیشکش پر کوئی مسرد نہیں ہوئی اور تم نے پیشکش کو ٹھکرا دیا ہے میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس کی وجہ کیا ہے تم مارینہ سے بے وفائی نہیں کر سکتے مگر اب آقا وقت ہم سے قربانی مانگ رہا ہے ایک عظیم انسان اس وقت آزمائش کے بھور میں ہے اس کی مدد کر کے تم خود کو عظیم ثابت کر سکتے ہو اب آقا نے رودھی ہوئی آواز میں کہا اسد تم بھی یہی کہہ رہے ہو اسد نے کہا اب آقا میں تمہاری کیفیت سمجھتا ہوں لیکن احوال یہ ہے کہ رئیس آزم ہی نہیں ہم خود بھی اس وقت ایک سخت امتحان سے دوچار ہیں اور ہم ہی نہیں بے گناہ شہزادی کی زندگی موت بھی سوال کے جواب سے وابستہ ہے تمہیں سوچ سمجھ کر تحمل عیسار اور فراقلی سے فیصلہ کرنا ہوگا اس آراستہ کمرے کی نیم گرن فضاء میں اب آقا اور اسد تادیر مسروف پفتگو رہے اب آقا محسوس کر رہا تھا کہ اسد خود بھی یہ نہیں چاہتا کہ اب آقا مارینہ سے بے وفائی کرے لیکن حالات و اسباب ان کا ہانکہ کر رہے ہیں اب آقا کا انکار اس کے ساتھیوں کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتا تھا دوسری طرف بے قصور نتاشا کی بربادی کا اندیشہ بھی اسے کچوکے لگا رہا تھا دو روز اب آقا کے لیے نہایت عذاب ناک تھے وہ فیصلے کی سولی پر تھا اور اندیشوں کے تیر اسے موت کی طرف دھکیل رہے تھے یہ اس کے جسم کی نہیں اس کے اہد و پنتار کی موت تھی دوسری رات پچھلے پہر تک اسد یورک اور فیرہ یونت نے علیدہ علیدہ اور اکٹھے کئی بار اسے ملاقات کی وہ ہر طرح اسے قائل کرنے کی کوشش کرتے رہے لیکن اب آقا نے گھمبیر خاموشی کا پردہ چاک نہیں کیا آخر وہ چلا اٹھا مجھے تنہا چھوڑ دو خدا کے لیے مجھے اکیلہ چھوڑ دو اس وقت اس کے پاس بڑا فیرہ یونت بیٹھا تھا وہ گھمرا کر اٹھا اور باہر نکل گیا اب آقا نے مسہری پر نیم دراز ہو کر آنکھیں بند کر لی تنہائی پاتے ہی اس کا تھکا ماندہ ذہن غیر محسوس طور پر نیم کی وادی میں اتر گیا اس نے ایک خواب دیکھا دلادی میر کا پرشی کو حکمران رئیس آزم کی نیازیوری اپنا دامن پھیلائے اس کے سامنے کھڑا ہے وہ بھی کی آنکھوں سے اب آقا کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے بیٹے مجھے اپنی رایہ کے سامنے خوار ہونے سے بچا لو دیکھو صبح ہونے والی ہے یہ صبح میری ناموس کے آفت آپ کو ہمیشہ کے لیے غروب کر دے گی اب آقا کہتا ہے نہیں رئیس آزم یہ ناممکن ہے دفتا رئیس آزم کا چہرہ تپے ہوئے لوہے کی ماند سرخ ہو جاتا ہے پچھ انگھاڑتا ہے اور مسلح محافظ کیجئے کو دھکیلتو اس کے سامنے لاتے ہیں اب آقا دیکھتا ہے وہ معصوم علی ہے اس کا جسم اُریان ہے اور وہ سردی میں کسی کمزور میمنے کی طرح کام رہا ہے رئیس آزم ایک کوڑا اٹھاتا ہے اور بے دردی سے علی کو پیٹنے لگتا ہے اس کی خال اُدھر رہی ہے وہ چلا رہا ہے بھائی جان بھائی جان مجھے بچا لو میں مر جاؤں گا رئیس آزم اپنا کوڑا علی کی طبلی پتلی گردن میں لپیٹتا ہے اور اسے بل دینے لگتا ہے علی کا دم کھڑ جاتا ہے اور وہ مر جاتا ہے اچانک اب آقا ایک کراہ کے ساتھ اٹھ پیٹھا اس کا جسم پسینے میں شرابور تھا دروازہ کھلا اور دو خادم بھاگتے ہوئے اندر داخل ہوئے شاید نیند میں اب آقا زور سے چلایا تھا اس نے حواس درست کیے اور خادموں سے کہا کہ فیرہ یونت سے کہہ دے اس کے دوست اصد اللہ کو بلایا جائے خادم واپس چلے گئے کچھ دیر بعد اصد کمرے میں داخل ہوا غالباً وہ ابھی اس رہائش گاہ میں تھا اب آقا نے اصد سے کہا اصد تم نے کل کہا تھا کہ نتاصر سے شادی کرنے کے باوجود میں مارینہ کو بیوی بنا سکتا ہوں کیا واقعی یوں ہو سکتا ہے اصد نے کہا یقیناً ہو سکتا ہے عورت کی رضا مندی اور مرد کی اتمنان بخش مالی حالت کی شرط کے ساتھ ہمارا مذہب مرد کو یہ اجازت دیتا ہے اب آقا نے کہا لیکن اصد میں اس دور دراز خطے میں مارینہ سے سیکڑوں کوس دور اس کی رضا مندی کو کیوں کر حاصل کر سکتا ہوں اصد نے کہا ہاں اس وقت یہ ممکن نہیں مگر اب آقا میں تم سے اس بات کا عہد کرتا ہوں کہ مارینہ کے دل میں پیدا ہونے والی ہر بدگمانی کو دور کر دوں گا میں اسے بتاؤں گا کہ تم نے یہ شادی کیسے اور کن حالات میں کی مجھے قوی امید ہے کہ وہ میری معروضات قبول کرنے گی اب آقا نے دریچے سے باہر دیکھا برف گزیدہ سورج کی ٹھٹری ہوئی نحیف کرنے شہر کے باسیوں کو ایک مسترب صوبوں کی خبر دے رہی تھی دور کہیں کسی کلیسہ کی سیمیوں بھی گھنٹیاں برباد بستیوں اور بیکرا گورستانوں کا نوحہ سنا رہی تھی اب آقا نے بھجی ہوئی لیکن مضبوط آواز میں کہا اصد میرے دوست میرے بھائی بھوڑے فیرہ یونس سے جا کر کہہ دو مجھے یہ شادی منظور ہے اصد نے آگے بڑھ کر اب آقا کو گلے سے لگا لیا